موسیقی ہیلو ڈیئر ویورز ایم زفر عباس نکوی آپ کا ہوسٹ ہوں جے آئی ٹی کے پروگرام میں جے آئی ٹی کے پروگرام میں ہم اکثر و بیشتر آپ کو دکھاتے ہیں منشیات انویسٹیگیشن کے حوالے سے مختلف معاملات آج کل ہم چل رہے ہیں منشیات کے مقدمات میں تفتیشی کی غلطیاں اور تفتیشی افسر خاص طور پر وہ غلطیاں جو استغاسہ لکھتے ہوئے ہمارے تفتیشی افسران اور ہمارے مدعی صاحبان جو کمپلیننٹ ہیں وہ ایسا استغاسہ لانچ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ملزمان کو بریت کا موقع مل جاتا ہے اور استغاسے میں مضبوطی نہیں ہوتی ہم استغاسے کی مضبوطی کے لیے چند نکات آپ کو بتاتے چلے جائیں گے آپ ان کو اذبر کر لیں اور تفتیشی لا انفورسمنٹ اجنسیز ان کو آپ اگر پلے سے باندھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو یقیناً بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ ملزمان کو بہتر طریقے سے نیب کر سکیں گے ان کو کیپچر کر سکیں گے ان کو پوٹ ان سائیڈ دی جیل اور انکارنیشن میں آپ بھیج سکیں گے آپ استغاسہ میں منشیات کا رنگ آپ اکثر اندازے سے لکھ دیتے ہیں یہ آپ نے ایسے نہیں کرنا بلکہ ایگزیکٹ اور صحیح لکھ کر آپ نے اس کا فوروگراف بھی منشیات کا حاصل کر لینا ہے اور رنگ کے ساتھ آپ نے کیونکہ ہر بندے کے مطابق اس کی ورشن ہوتی ہے اس کی پرسیپشن ہوتی ہے رنگ کے مطلق رنگ کے مطلق کوئی بندہ ایک کلیرٹی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا تو آپ نے یہ اندراجات کرنے ہیں کہ میرے مطابق اور میری نظر میں یہ رنگ اس طرح ہے یعنی کہ سبزی مائل ہے منشیات کا رنگ ہے براؤن ہے ہلکہ براؤن ہے ڈارک براؤن ہے سیاہ براؤن ہے جو بھی آپ تحریر کریں تو آپ نے یہ لکھ دینا ہے منشیات کا رنگ جو آپ مناسب سمجھتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ لفظ لکھنا ہے میرے مطابق یا میری نظر میں یہ رنگ ایسے تھا اور بعد ازاں آپ نے گواہی کے دوران سمات عدالت میں بھی یہ چیز واضح کرنی ہے کہ میرے مطابق یہ رنگ ہے اور آپ نے منشیات کی ساخت بھی بتانی ہے جیسے ساخت کے مطلق بھی آپ نے واضح ہونا ہے اور واضح لکھنا ہے منشیات کا رنگ آپ کیمیائی رپورٹ سے پڑھ کر بھی گواہی دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی واضح اور کنفرم کریں گے کہ یہ چرس ہے گردہ ہے یا چرس پختہ ہے یہ آپ نے یہ تمام امورات کو آپ نے نوٹس میں رکھنا ہے پی ایل ڈی دوہزار ستارہ پانچ آٹھ نو یہ آپ کو اس معاملے میں گائیڈنس فراہم کرتی ہے اور یہ بھی آپ نے عدالت میں بتانے کے قابل ہونا ہے کہ بھنگ اکیلی تھی یا بیجوں کے ساتھ تھی یا اس کی کیا شیپ تھی یہ بھی آپ نے کنفرم کرنے کے قابل ہونا ہے دوہزار سولہ ال ان دو سو ساٹھ اس میں بھی یہ گائیڈنس فراہم کی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تعداد سلیب کیا تھی ڈھیلے تھے چورا تھا پٹی تھی راد نمائے منشیات تھی سلیب تھی ٹکی تھی پسی ہوئی تھی پاودر میں تھی یا کس صورت میں تھی یا کچلی ہوئی شیپ میں تھی بیکنگ اس کی کس طرح کی تھی لٹر تھی ٹکڑے ہیں یا سخت ہے نیم سخت ہے اور بھربری ہے یہ بھی آپ نے تحریر کرنا ہے اپنے استغاثے میں نیز برامدہ ہر ٹکڑے کا رنگ ہلیہ ساخت آپ نے الہدہ الہدہ لکھنا ہے اگر وہ مختلف نویت کے ہوں تو اگر ایک ہی نویت کے ہوں تو آپ نے بیمائش رنگ بغیرہ کے ہوں تو آپ نے ایک فکرہ لکھنا میں ایک فکرے میں یہ کوائف لکھ دینے ہیں کہ یہ اس طرح کی شیپ کی تھی اور یہ ایسے فلو میں آپ نے لکھ دینے ہیں اگر ٹکڑے الہدہ الہدہ قسم کے ہوں اور ان کی فارمیشن ڈیفرنٹ ہو ساخت مختلف ہو تو آپ نے ہر ٹکڑے کی فارمیشن ساخت حیت حجم جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک تن عرض کیا تھا تو آپ نے وہ لکھنے ہیں اگر زیادہ تعداد میں ڈھیلے بنا مند ہوں تو آپ ان کو چورا بنا کر ایک سانچے میں یک جان کوٹ کر بھی نمونہ حاصل کر سکتے ہیں بشرت یہ کہ وہ جو آپ کا کوٹا ہوا چورا تھا اور وہ ایک جگہ پہ یک جان ہو گیا وہ بعد میں یک جان بھی رہے اور عدالت میں جا کر بھی وہ یک جان طریقے سے ہی ریکاور ہو اور آپ کا نمونہ پراپر اور ریپریزنٹیٹیو نمونہ کہلا سکے جب تک چرس فیون ہیرون کے ساتھ شراب نہ پکڑی جائے تو امتناہ منشیات کا لفظ نائن سی این ایس اے کے ساتھ ہرگز میکس نہ کریں منشیات جس توڑے شاپر بوری میں لپٹی ہوئی ملیں اس کا رنگ ہلیہ واضح طور پر اس تغاثہ میں تحریر کریں دو ملزمان سے برامدگی کے باعث مشترکہ ملکیت آپ ظاہر ہو سکتی ہے تو اس لیے آپ نے دونوں ملزمان سے علیہدہ علیہدہ ریکاوری ڈالنی ہے اور ریکاوری کو آپ نے علیہدہ علیہدہ فرد مقبوضگی میں تحریر بھی کرنا ہے ملزم کے گھر کے قریب کسی دکان کے اڈریس والے شاپر میں سے یا کوئی توڑے میں سے یا کوئی ایسی نمائندہ اشیاء یعنی کہ جو پیکنگ میں استعمال ہو سکتے ہیں اس میں سے آپ نے منشیات برامد کرنی ہے تاکہ ملزم کا پتہ چل سکے کہ ملزم اس علاقے کر رہا ہے لہذا اس نے اس علاقے سے لے کہ کوئی شاپر بغیرہ کسی بیکری سے یا کسی اور چیز کو حاصل کیا اور اس میں پیکنگ کی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ریکاوری بہت ہی جینمن تھی اگر ملزم فائرنگ کرتا ہے پولیس پر فائرنگ کرتا نظر آتا ہے یا فائرنگ کرتا ہے تو آپ نے لازمی خال موقع سے قبضہ میں لینے ہیں اور اس عمر کی ایف آئی آر بھی درج کرنی ہے تاکہ ملزم ملزم کو آپ مزید سزایاب کرا سکیں اور یہ بھی ثابت ہو سکے کہ ملزم ایک ڈیسپریڈو ملزم ہے اگر ملزم سے ایک سے زیادہ قسم کی منشیات برامت ہو تو اس کی کمیس یا پینٹ یا اس کی جسم کی کسی بھی حصے پر جو اٹائر اس نے پینا ہوا ہے کپڑے لباس پینا ہوا ہے تو اس کا آپ نے بتانا ہے کہ اس کی فرنٹ کی یا دائیں سائیڈ کی یا بائیں جیب سے فلا منشیات ریکاور ہوئی اس کی ریئر سائیڈ کی جیب سے فلا منشیات ریکاور ہوئی اور یہ بھی واضح کرنا ہے کہ منشیات کپڑوں کی کون سی سائیڈ پر سنبھال کے رکھی گئی تھی اور اس میں سے جو ریکاوری ہوئی اور جس جگہ سے برامت کی ہوئی وہ بھی آپ نے واضح کرنی ہے نیز ایک سے زائد ٹکڑوں میں سے آپ نے ہر ایک کا ہلیا رنگ ساخت اور بربراپن اور نرمی یہ سختی واضح کرنی ہے اور ٹیکسچر کو یاد رکھ کے عدالت میں بھی اسی طرح بیان کرنا ہے کہ ہر ٹکڑے سے الگ الگ نمونہ اس طریقے سے لیا گیا اور اس کی ساخت اس کی ٹیکسچر اور اس کی بربراپن اور اس کی نرمی یا سختی یہ چیزیں اور تمام اس کا جو منشیات کی شیپ تھی حییت تھی جیسے آپ کو بار بار ہم تذکرہ کرتے ہیں وہ آپ نے واضح عدالت میں بھی بیان کرنی ہے استغاسہ اور فرد مقبوضگی آپ سمجھ لیں کہ آپ کے کیس کی نویت ڈیفرنٹ ہو گئی اور یہ بگڑ گیا اور استغاسہ کو مضبوطی نہ ملی اور استغاسہ دھڑام سے گر گیا اور آپ کو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا یہ جو گائیڈنس ہے ہمیں مل رہی ہے دوہزار تیرہ میں پی ایل ڈی جو چھے سو چالیس ہے پشاور ہائی کورٹ کی اس سے ہمیں گائیڈنس مل رہی ہے موٹر سائیکل کار رکشہ اگر کوئی برامد ہوتا ہے تو اس کو ایک سائز کے ریکارڈ سے فوری کلیر کر لیں اور اس کو بدریہ میسج آپ میسج فارمیٹ وغیرہ اس کا چیک کروائیں اس کا رنگ چیک کروائیں اس کا انجن نمبر چیک کریں چیسی نمبر چیک کریں ہلیاں چیک کریں یہ اس کے اور اس میں رنگ کا جو ایلیمنٹ ہے کہ دیکھ لیں کون سے رنگ کا ہے گاڑی موٹر سائیکل یا ٹرک ہے مزدہ ہے منشیات کی تو آپ اس کو بدریہ ایک سائز کے ریکارڈ اور دیگر جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کی ریکارڈ سے کلیر کر لیں کہ یہ ریکاوری وہاں سے منشیات کی ریکاوری جو وکیہ وہیکل سے ہوئی ہے کیا اس کی ملکیت کس کی ہے اور اس ملکیت کو آپ نے کنیکشن دینا ہے ملزم کے ساتھ جو آج ملزم جس ملزم سے آپ نے ریکاوری کی ہے جو ابھی اس گاڑی کو لے کر چل پھل رہا ہے اس کو بھی آپ نے کلیر کرنا ہے کہ اس کے پاس گاڑی کیسے آئی کس نے ہینڈ آور کی کس وقت کی اور کس طریقے سے اس نے یہاں پہ پیکنگ کی اس گاڑی میں اور بعد میں آئیے یہ ساری تفصیلات آپ نے بیانات کے ذریعے اپنی تحقیقات تحتیش کے ذریعے آپ نے کلیر کرنی ہے یہ نہ اندازے سے آپ نے کوئی نہیں لکھنا کسی چیز کو کہ یہ فلانہ کی ملکیت ہے اور فلانہ کی ملکیت نہیں ہے اور ویڈ ایگزیکٹیچوڈ اور ویڈ لیٹر جو آپ نے لکھ کر کنفرم کر کے ایکسائز کے ڈپارٹمنٹ سے یا میسج کے ذریعے آپ نے اس کی پکچر بنا رہی نہیں اور وہ اس کو میسے میں لگا دینا ہے اس طریقے سے آپ نے کلیر کرنا ہے کہ یہ گاڑی کس کی ملکیت تھی اکثر تفتیشی افسران تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں کہ ایف آئی آر میں سی ڈی سیمنٹی کو سی ڈی ون ٹو فائی لکھ دیتے ہیں یہ ایسا نہیں کرنا جس فارمیٹ میں جس طاقت کا انجن استعمال ہو رہا ہے گاڑی میں موٹسائیکل میں اسی طاقت کا اسی سپیسیفیکیشن کی گاڑی یا موٹسائیکل آپ نے شو کرنی ہے کہ آپ نے ریکاور کی ہے بعد میں اس کا پرابلم آ جاتا ہے اور آپ اسی وجہ سے فکیل سفائی کو فائدہ مل جاتا ہے اور رکشہ کو آپ نے کار میں نہیں چینج کرنا کار کا نمبر کئی بار رکشے پر لگا ہوتا ہے تو آپ نے یہ فرم کر لینا ہے کہ رکشے پر اور کلیر کر کے آپ نے استغاسہ میں لکھ دینا ہے کہ رکشے کا نمبر کار پر لگا ہوا ہے یا کار کا نمبر رکشے پر لگا ہوا ہے یا اسی طرح باعث ورسہ اور ٹرک کا نمبر آپ نے موٹ سیکل پر لگا دیا ہے موٹ سیکل کا نمبر ٹرک پر مجرمانے لگا دیا تو آپ نے یہ جیز واضح بھی کرنی ہے اور ثابت بھی کرنی ہے اور اس طریقے سے ملزم کا سواری کے ساتھ رابطہ اور تعلق آپ نے ثابت کرنا ہے کار کے بمپر میں سے کئی بار برامدگی ہو جاتی ہے جو کہ تھوڑی سی ایک اچمبے والی بات ہے ایک یونیک بات ہے ڈیفرنٹ بات ہے لیکن عام طور پر یہ کومن سینس عام عقل تسلیم نہیں کرتی تو اگر آپ ریکبری کار کے بمپر سے کرتے ہیں تو لازمان آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کی ویڈیو گرافی کرنی ہے اور فوٹو گرافی کرنی ہے اور اس کو مسل کا ریکارڈ پولیس ریکارڈ کا حصہ بنانا ہے اور تفتیش کے ریکارڈ کا حصہ بنانا ہے تاکہ عدالتوں کو تسلیم کرنے میں آسانی ہو کہ یہ ایسے ہوا ہے اور اس طرح ان ملزمان نے بمپر کے اندر یا ایسے اوڑ جگہیں جو گاڑیوں میں ہوتی ہیں چھپانے کے لیے منشیات کو تو انہوں نے ان جگہوں پر منشیات سپائی ہوئی تھی استغاثہ کے حاشیہ پر آپ نے کوئی موبائل فون نمبر آئی ڈی کارڈ نمبر وغیرہ درد نہیں کرنا نہ ہی کوئی غیر ضروری تحریر وہاں پر تحریر کرنی ہے استغاثہ کا حاشیہ صرف استغاثہ کی تحریر سے پر ہوگا اور استغاثہ کے حاشیہ پر صرف متلکہ چیزیں متلکہ ڈاکیمنٹس متلکہ معلومات متلکہ جو کاروائی وغیرہ پولیس کی ہے یا جو بھی معلومات وہاں پر اندراج ہونا چاہیے وہ ہوں گی وہاں پر ایکسٹرا کوئی چیز آئی ڈی کارڈ نمبر ویسے کوئی نمبر کسی گاڑی کا نمبر یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں لکھی جائے گی برامدگی کے گوہان کے نام دوبارہ اخیر استغاثہ میں آپ دہرا دیں تو بہت بہتر ہے تمام گوہان کو لپٹے شاپر میں سے منشیات نکلا نکال کر دکھا دیں اور ایسا کرنا ایف آئی ایر میں بھی تحریر کر دیں استغاثہ میں یہ واضح کریں کہ منشیات کس رنگ میں کس رنگ کی ٹیپ میں یا کس رنگ کی شاپر میں یا کس رنگ کی چیز میں اخبار میں وغیرہ میں لپٹی ہوئی تھی اور یہ آپ نے اس میں واضح کرنا ہے اور اس کے علاوہ تاریخ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اگر اخبار میں لپٹی آپ کو منشیات مل جاتی ہے تو آپ نے تاریخ بھی واضح کر دینا ہے کہ اس تاریخ کی اخبار میں ایسی منشیات لپٹی ہوئی پائی گئی اور وہ ریکاور ہوئی مخبر کی اطلاع کے ملنے کے بعد عالی افسران کو اس عمل سے اطلاع دینا اس عمل کی اطلاع دینا کہ کسی مخبر نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ ایسا معاملہ ہو رہا ہے اور کہاں سے کہاں تک یہاں سے وہاں تک یا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منشیات سمگل ہو رہی ہے یا کوئی خاص مخبری اس کی مخبری کا مقصد یہ ہے کہ مخبر نے یہ ہمیں اطلاع دی ہے تو یہ آپ اللہ افسران کو اس کی اطلاع دینا بھی تحریر کریں تحریر استغاثہ میں یہ تحریر کر دیں مخبر کے اطلاع دینے کے وقت اور تحریر استغاثہ کے آخری وقت میں آپ لازمان مناسب وقفہ رکھیں نیز تحریر استغاثہ کے وقت اور ایف آئر کے اندراج کے وقت میں غیر ضروری فرق اور توالت نہ رکھیں بار بار وزن کا تذکرہ نہ لکھیں مخبر ہمرا تھا اس کی چھواری کیا تھی اس کے پاس فون تھا یا نہیں اس نے آپ کو اطلاع بدریہ فون دی یا نہیں یا بدریہ آپ کے پاس آ کر فیزیکلی آ کر آپ کے سپاس اطلاع دی یہ امور بھی استغاثہ میں کلیر کر دیں تاکہ وقیل صفائی بعد میں ان کی میچ میخ نہ نکالتے رہیں